موسیقی نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ فلم ہے آج کل سنما گھروں میں دھمال مچا پائے یا نہیں سیاسی باکس آفیس پر سپر ہٹ ہو رہی ہیں جی ہاں حالات یہ ہے کہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی نیتا آپس میں بھڑ جاتے ہیں دی کشمیر فائلز کیرلا سٹوڑی اور اب آدھی پروش بوال لگاتار جاری ہے ابھی بیر ساورکر اور بہتر ہونے جیسی فلم میں آنا باقی ہیں بڑی سنبھاونا ہے کہ ان پر بھی بکھیڑا کھڑا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیوں بیواد فلم میکنگ پر ہے یا فلموں کے ذریعے دیے جا رہے سندیش پر اس بیچ سی ایم بھوپیش بگیل نے بڑا بیان دیا فلم انڈرسٹی کو کنٹرول کیے جانے کا عروب لگایا بی جے پی نس پر اولٹ وار کیا ہے فلموں کے بہانے سیاسی نشانے سادھے جا رہے ہیں بات آج ہم اسی پر کریں گے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلموں پر بوال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پر کئی سارے سوال بھی ہیں ہمارے بھی سوال ہیں آپ کو ہم بلی سکین پر سوال بھی رکھائیں گے گرافکس کے مادہم سے آپ دیکھئے سوال نمبر ایک اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فلموں پر بار بار سوال کیوں اٹھ رہے ہیں سوال کیوں مشرحہ ہے سوال کیوں اٹھتے ہیں لگاتار فلموں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو یہ ہے کہ فلمیں کیسے بن جاتی ہیں سیاسی مدہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے جو فلمیں آ رہی ہیں وہ سیاسی مدہ بن رہی ہیں سوال نمبر تین یہ ہے کہ آخر دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیوں ہو رہا ہے بار بار فلموں میں یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیوں ہو رہا ہے فلموں میں سوال نمبر چار یہ ہے کہ کیا فلمیں بھی اب بی جے بی کانگریس کے ہو گئی ہیں یہ بھی عاروپ لگ رہے ہیں لگتا جو راجنیتاؤں کی پرتکلی آ رہی ہیں اس سے اور آخری سوال سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ فلم جگت پر کنٹرول کا عاروپ کتنا صحیح ہے جو سی ایم بھوپیش بھگیل نے لگایا ہے سی ایم بھوپیش بھگیل نے جو عاروپ لگایا ہے کہ فلموں کو کنٹرول کرنے کا تو دیکھئے کئی سارے سوال کھلے ہو رہے ہیں جب فلموں پر بھوال ہوتا ہے لگاتار فلمیں ایسی بن رہی ہیں ایک کانٹروورسی ان میں ہو رہی ہے اب آدھی پورش پر سوال یہاں پر کھلے ہو رہے ہیں اور اسی پر ہم چرچہ کریں گے دو خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ درگیش کشوائی جی ہیں اور امت شریفاستو جی ہیں ہمارے ساتھ آپ دونوں کا بہت سواغت کرتا ہوں میں اور چرچہ میں شروع کروں گا آپ دونوں سے لیکن اس سے پہلے درشکو کو ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں ریپورٹ دیکھیں بیواد آدھی پورش کے سمباد پر اٹھا باد دیکیرلا سٹوری اور کشمیر فائلز تک پہنچی فلموں پر بار بار اٹھ رہے سوال نشانے پر فلمکار ہونے چاہیے لیکن مدہ سیاسی ہو گیا ہے آدھی پورش فلم کے ڈائلوگ پر جاری بواد کے بیچ جب سی ایم بھوپیش بھگل سے اس پر پرتکریاں مانگی گئی تو انہوں نے کندر سرکار پر سیدھا نشانہ سا تھا آخر ایسی فلمیں کیوں بن رہی ہیں سی ایم نے اس پر اپنی رائے تھی فلم انڈرسٹی کو کنٹرول کیے جانے کا عاروپ لگایا بولے فلمیں دلی کے اشارے پر بنانی پڑ رہی ہیں دلی ہے وہ کسی کنٹرول میں نہیں تھا جو سماج میں کبھی منرجن کے نام سے کبھی کبھی کسی کھٹنا پیسے پر پر جاتی تھی یا سماجی دار میں کئی بار راجی تک میں بلتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ رام کتھا پر بنی آدھی پروش فلم کے ڈائلوگ پر آپتی جتائی جا رہی ہے اس سے پہلے کیرلا سٹوری اور کشمیر فائلز پر بھی کافی بوال مچا تھا سی ایم بھوپیش بھگیل نے پوچھا کہ اس وقت بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی بیان سامنے آ رہے تھے لیکن آدھی پروش پر بی جے پی مون کیوں ہیں سی ایم نے فلموں کا حوالہ دے کر بی جے بی پنشانہ سا تھا بی جے پی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا پارٹی کے بروقتہ کی ادار گپتہ نے کہا کہ بی جے پی گلت چیزوں کا ویروت کرے گی لیکن جب پی کے فلم میں شیولنگ پر دودھ چڑھانے سے منہ کیا گیا اس پر کانگریس نے کوئی پرتکریہ کیوں نہیں دی وہ فلم کس کے اشارے پر منائے گئے تھی فلم میں سماج کائنہ ہوتی ہیں منورنجن کا ذریعہ ہوتی ہیں لیکن ان دنوں فلم میں سیاست کا مدہ بنتی جا رہی ہیں فلموں کی بہانے سیاستی نشانے سادھی جا رہی ہیں بیو ریپورٹ نیوز ایٹی تو ریپورٹ آپ نے دیکھی ریپورٹ میں کئی سارے سوال یہاں پر کھلے ہو رہے ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش آج ہم کریں گے اور شروعات امید جی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا میں ایک چیز سمجھ آئیے امید جی کہ کیا دکت ہے کانگریس کو کیا پریشانی یہ ہے کہ آدھی پورش پر بی جے پی نیتاوں کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے یہی پریشانی کانگریس کو امید جی اور ہماری اٹھوٹ آفستہ ہے اور میرے رات پریشانی رام اور جس پرکار سے پکچر کے نیسے میں میرے فرنڈ سے بھی بات ہو رہی تھی وہ اپنے بچوں کو دکھانے لے گئے تھے اور جس پرکار سے نکلنے کے بعد انہوں نے مجھ کو فون کر کے بتایا کہ what the hell is going on what happened تو بچوں کو پکچر لکھانے ہم لے گئے تھے لیکن کیا تپوری ڈالاغ اس میں ہے کیا بچوں کے دل پر مصرکس پر وہ ایک ایمیج بنے گی ہم لوگ بھی دیکھتے تھے 1987 میں جب رامانان ساغر جی نے رمائٹ بنایا تھا آج بھی آپ دیکھیں 35 سال ہو گئے لیکن عرون گوویل جی ہو گئے چاہے جنہوں نے کردار نہیں بھایا تھا چاہے ماتا سیتا ہو چاہے ہنوان جی دارہ سنگ جی تھے اور لگاتار اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ آج بھی ان کو ارادھو مانتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا پیر پڑتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا ایک سوم میں چاہرہ سرل چاہرہ من موہد پرستوطی کیا گیا تھا اور اتنا اس سمیں لوگ اس کو پسند کرتے تھے آپ دیکھیں کوویٹ کال میں بھی جب دکھایا گیا مہا بھارات اور رمائٹ تو سڑکیں پہلے بھی خالی ہو جاتی تھی کوویٹ کال میں تو خالی تھی لیکن جب رمائٹ آتا تھا جب 87 میں پوری لوگ کی روٹ خالی ہو جاتی تھی یہ آسٹھا کا ویسا ہے ہماری اٹھوٹ آستہ کا ویسا ہے اور اب اب میں آپ کے محتم سے میں ایک ڈیلائک بس جو میرے کو انہوں نے بتایا تیل تیرے باگ کا آگ بھی تیرے باگ کی اور جلے گی بھی تیرے باگ کی کیا یہ کسی بھی جس میں ہماری آستہ ہے کھتا جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کے ڈیلائکس اس میں ہونے چاہیے کیا آپ مجھ کو بتائیے دوسرا یہ دھرم ہم دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں کیا دھرم اور دھرم کے کاروبار میں یہی بیسٹک ڈیفرنس ہے تو ہم اس کا ویروت ہم کسی مووی کا ہم ویروت نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سنسر بوٹ انٹیس میں اس کے پاس کرنے سے پہلے جب ساری چیزیں اس پر دیکھی جاتی ہیں اپنا ایک اس کا ایک بھی نہیں ہوتی ہے تو اس ٹیک اور پریشانی دکت یہ بھی ہے کہ بی جے پی کے طرف سے کوئی پرتکریا سامنے نہیں آئی ہے کانگریس کوئی بھی پریشانی ہے عمیت جی دیکھ یہ بات پریشانی کی نہیں ہے بات دھرم کی رانیتی دھرم کی رانیتی اور دھرم کے ٹھیکے دار کون بننے کا پریہاس کرتا ہے بھاؤنا کا ویپار کون کرتا ہے ہمارا یہی کہنا ہے کہ دوبرا چال چلیتر چہرہ آپ کا نہیں چلے گا ٹھیک اور رہی بات جب ہندو سناتن دھرم کا کوئی اس طرح کا بات آتی ہے تب سارے نیتا بی جے پی کے گائے آپ کیوں ہو جاتے ہیں مجھ کو بتائیے ٹھیک ٹھیک اس کا جواب دلتے ہیں میں لڑھوں گا درگیش جی کیا تجھ کہنا چاہیں گے آپ شاید یہی وجہ ہے ویروت کی ویروت حالانکہ ڈائیلوگس کو لے کی بھی ہے لیکن کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ جب سبھی فلموں پر بی جے پی نیتاؤں کی بردگریہ سامنے آتی ہیں تو پھر آدھی پورش پر ابھی تک کیوں نہیں درگیش جی دیکھئے سمیت جی جب بھی کانگریس اگر بھگوان شری رام کی بات کرے انومان کی بات کرے اور ہندیٹو کی بات کرے تو یہ مانیے گا کہ تناہو مجدیک ہیں یہ اچھا داری ہندی لوگ ہیں یہ جب جب تناہو سامنے آتے ہیں تو یہ ہندیٹو کا ٹولہ اور کر کام کرنے کا کرتے ہیں مگر کوئی غلط ہے تو اس کا ویروت تو ہم کرتے ہیں اور کانگریس کو کب سے جنب آنا کی قدر ہونا لگ گئی یہ تو وہ لوگ ہیں جو صرف ایک وشیشور کے لیے راجمیتی کرتے ہیں آج اگر یہ بھگوان شری رام کی بات کر رہے ہیں چلنوں پر بھوپیش جی بات کر رہے ہیں تب کہاں گئتے ہیں یہ لوگ جب کانگریس پارٹی نہیں شری رام جی پر رام مندر نہ دنے اس کے لیے کرون روپے کے وکیل لگا دیئے ان لوگوں نے کپل سمبل ان کی طرف سے پیروی کرتے ہوئے نظر آتے تھے رام سیتو پر پیشنچن لگانے کا کام کس نے کیا رام سیتو کو کالتنک بتانے کا کام کس نے کیا اور حد تو ٹب ہو گئی جب وشو کے لوگ پر یہ نیتا ماننی ہے پردان منتری موڈی جی جب شری رام مندر کا بھومی پوجن کرتے ہیں تو اس کے سمائے پر بھی پیشنچن لگانے کا کام کانگریس نے کیا یہ صرف اور صرف اپنی راج نیتک روٹی سیکھنا چنان مجدیک ہیں کیسے ہم ہندتو کی بات کریں ہم نے تو مدی پردیش میں دیکھا بہت قریب سے دیکھا کامل ناج جی کو کہ وہ ایک وششورگ کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں پچاس نہیں سات نہیں ستر نہیں اسٹی نہیں ندوے پرسنٹ آپ کا ووڈ چاہیے باقی ہم سب کو دیکھ لیں گے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کامل ناج جی اور آج اس پکچر کے مادیم سے یہ وروڈ پرکٹ کرنے کا کام مگر مچ کے آسو بہانے کا کام گھلی آسو بہانے کا کام کانگریس کر رہی ہے جنتہ دیش کی بھلی بات درگی جی آپ نے یہ کہا کہ اگر کچھ گلت ہوتا ہے یا گلت چیزیں ہوتی ہیں تو بی جے پی اس پر بولے گی تو کیا آپ کو اس فلم آدھی پرش کی فلم کے ڈائلوگ میں کچھ گلت نظر نہیں آتا کیا بی جے پی کو اس میں کچھ گلت نظر نہیں آ رہا کیا دیکھئے 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 سمجھ جی جن باؤنا سامنے آ رہی ہیں جن باؤنا نکل کے کوئی بھی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو اس پر وچار کرنا چاہیے ان ڈائلوگ سے اگر جنتہ کو دکت ہو رہی ہے تو اس کو اس کو روکنے کا کام بھی ہمارے لوگ دنشتر روپ سے سب کو کرنا چاہیے پر کانگریس دنشتر روپ سے رائی نتی کا روٹی سیکھنے کا کام جو اپنے چھتیزگل کے مکھے منتری وہ کر رہے ہیں ارے آپ یہ بتائیے سب سے زیادہ سمجھے تو آپ کی سرکاریں رہی ہیں دیش میں تو کیا آپ فلموں کو منیج کرنے کا کام کرتے تھے کیا اس سمجھے پہ آج اگر آپ آروپ لگا رہے ہیں کن تکتیوں پہ آروپ لگا رہے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں کرتے آئے ہیں لمبے سمجھے سے تب آپ یہ آروپ لگانے کا سام کر رہے ہیں اس طرح کے من غلط آروپ لگا کر اپنے آپ کو میڈیاوں میں اس جگہ دینے کے لیے میں جی لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اگر اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کا ایک الگ اس کو اگر اس بیٹھ کے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہمیں جی کیا کچھ کہیں گے درگیو جی کو آپ نے سنا کہ جب چناؤ نزدیک آتے ہیں تو کانگریس بھگوان رام کی بات کرتی ہے اور رام کے نام پر ووٹ مانگتی ہے دیکھئے میں ہندو سنانتا دھرم کو ماننے والا ویکتی ہوں اور مجھے گرب ہے میرے ہندو ہونے کا اور اُدھرہ ہی گرب مجھے میرے کانگریسی ہونے کا ہے اور مجھے کسی دھرم کے ٹھیکے دار سے سیٹیفیکٹ لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے بھاجپا تو انیس سو اسی سے بھاجپا جیسی رام کہتی ہے اور میں تو جس دن سے ہندو پریوار میں پیدا ہوا ہوں میں گرب کے ساتھ جیسی رام کہتا ہوں تو مجھے کسی بھی بھاجپا لیتا کو صفائی دینے کیا ہو سکتا نہیں ہے اگر میری بات سن لیجیے سمجھ جی اگر یہ اپنے آپ کو ہندو بتانے کی چیشتہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کو سمجھ دینا چاہیے نہیں تو میں نے آپ کو دھرم کا دیکھدار گئے کہ ہمدھل نہیں کیا نہیں آپ آپ ہندو کو اپنے پاس رکھتے ہیں آپ ہندو کے دیش دیکھ رہا ہے آپ بیش پر ڈوکاٹا کی مدھ کریں ڈسی ڈوٹ ڈریکٹ ٹھیک ہے درگے جی میں لٹوں گا درگے جی پلیز درگے جی برہی نمبر تار سے بولنا ہوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے درگے جی لٹوں گا جی آمین جی میں نے ٹھیکے داری کی بات کر لی ان سے ان کو ہتتا برا لگ رہا یہ آپ نے کیسے کہ دیا کہ جب چناؤ کی باری آتی ہے تب ہی ہم لوگ کو ہمارے راہ کب آئی دی نربزہ کیسے کرنے ہو نربزہ جی کیا آئی دی آئی دی جمی کیسا کریں چناؤ کیوں آدھ 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 آئی یہ سب چیز آپ کو کیوں چناؤ آپ کی آدمبر کرنے کرتے میرے ایک سوال درگی جی سے درگی میرے ایک سوال آپ سے ہے آپ کریں تو آست تھا اور اگر دوسرا کوئی کرے تو ووٹ کی راج نہیں تے ایسا کیوں یہی دورہ چریت رہن کا ہم اگر کرتے ہیں تو 24 into 7 365 دن 5 سال جیون بر اگر ہم ہندو ہیں تو ہم اپنے دیوی دیوتا کو مان کر سب چیزیں کرتے ہیں کیوں انہوں نے رام جی کا مندر نہ بنے کیوں کروار پر خرچ کر کے عدالت میں وکیل کھڑے کی کیوں رام سیتو کو کالپنک بتانے کا کیوں رام مندر کے سمیہ پر کانگریس نے پرسنی چن لگانے کا کام کیا نہیں کیا آپ سپسٹ مانی ہیں آپ کے نیتہ دیگوی سنگھ ٹویٹ کر کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو چناؤ کے سمی بھگوان رام کی بات کرتے ایک وشیش ور کو لے ساتھ آگے بڑھتے اور ٹکڑا ٹکڑا گین کی مان سکتا سے گرس لوگ ہیں یہ اس طرح کی باتیں کریں گے یہ یہ تشتی کرنے کا کام کرتے جنتہ بھلی بات ہی سمجھ تھی جو آپ نے پرشن کیا اس کو جنتہ سمجھ ایسا ہوگا اس پر بچار ہوگی اس پر بچار ہوگا دیکھئے اگر جن بھاؤنا کے ساتھ اگر خیلوار ہوتا ہے تو اس پر بات چیت ہونی چاہیے اور یہ ہی تو لوگ کرنے کی بات ہے اور جس پر میں نے کہ جب اس سمجھ رمان شاگر نے بنایا تھا وہ آج بھی وہ چھوی لوگوں کے من مستق پر انکیت ہے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے اراد پرہوشی رام پرہو مات سیت تو نیتا بھگوان رام کے نام پر نوٹ اور راج بھگوان رام کے نام پر ووٹ پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کام دکھانا چاہیے چاہے وہ سکین پر کام ہو اچھا کام ہو یا جنرطہ کے بیچ میں آپ دونوں کا بہت دنواد جڑنے کے لیے اور چرچہ میں شامل ہونے کے دونوں کا بہت شکریہ آمی جی درگے جی آپ دونوں کا بہت دنواد جڑنے کے لیے جب بھولے نات کے سب سے بڑے جوتر لنگ کدار نات میں میں کھڑا ہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیش بھولے نات کا ہے اور یہ دیش واسی بھولے نات کے دو تین مہینے کیسا ہوتا ہے کام کر نگ آپ بتا پائیں سانس کھولے لگ سانس کھولے لگ ہندوستان کی عدبود داستہ جس شلہ نے بابا کدار نات کی رکشہ کری آج آپ شلہ کو دیکھیں گے یہ وہی سماتی ہے جو کھنڈت ہو گئی تھی جب بادل فٹا تھا موسیقی